دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے تکتیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے نفسیات کہتی ہے گسہ ایک نفسیاتی بیماری ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گسے پر قابو کرنا جانتے ہو القرآن اور پی جانے والے ہیں گسے کو اور ماف کر دینے والے ہیں لوگوں کو اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو بے شکر سوچو اگر نمازوں کا بھی سہرہ نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی اگر قسمت کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مقدر کے تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہیں جب ٹوٹے دل بارگاہ الائی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑا وٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا تہجت اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے آنگ سے گرا ایک آنسو دعا کی قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیں حالات کیسے بھی ہو دعائیں مانگتے رہیں خیر مانگتے رہیں موجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو اگر آلہ ذرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا اور اگر کم ذرف وا تو خود کو آلہ ذرف سمجھے گا کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا اللہ باکتیار ہے وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دیں اس کی خدای میں کسی کا کوئی دخل نہیں یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور باگتا ہے مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی لاحاصل تمہارے لئے ہے اللہ کے لئے تو نہیں تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کے دلیل ہے تمہارا مقدر دعاوں کا پابند ہے لیکن دعائیں مقدر کو تو نہیں ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑنا کیونکہ صدائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ دور کر دے گا وہ گم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے اپنے لئے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تحجت اللہ کو منانے نہیں چھوڑتا آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے رحم کرنے والا دعاو کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے کبھی تو بدلیں گے یہ پل اداسیوں کے کبھی تو ہم بھی کن فیقون سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ